اسلام علیکم this is نبیلہ اکیل from ecomzone business center ہمارا آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے how to order packing material from noon جب بھی ہم noon کا نئے اکاؤنٹ create کرتے ہیں اس پر product list کرتے ہیں تو اس کے بعد جب order آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس order کو pack کرنے کے لیے ڈیلیور کرنے کے لیے ہمیں packing material کی ضرورت ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیکنگ میٹریل کیسا ہونا چاہیے پیکنگ میٹریل ہم کہاں سے خرید سکتے ہیں یا ہم کوئی بھی جنرل پیکنگ میٹریل اٹھا کے اس میں ہم پیک کر کے دے سکتے ہیں تو آنسر is no ہم صرف noon کا پیکنگ میٹریل یوز کر سکتے ہیں ڈیلیور پر جا کر ہمیں وہاں پہ options دی ہوتے ہیں کہ آپ نے کون کون سا پیکنگ میٹریل یہاں سے بائے کرنا ہے اس میں ہمارے پاس boxes ہوتے ہیں flyers ہوتے ہیں bags وغیرہ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس bubble wraps ہوتے ہیں تاکہ جو sensitive چیزیں ہیں ان کو ہم bubble wrap میں پیک کر کے دیں اور تاکہ وہ ٹوٹے نہ تو میں آپ کو پیکنگ میٹریل دکھاتی ہوں کہ اس طرح کے کچھ bags ہوتے ہیں جس پہ noon کے اپنے tags لگے ہوتے ہیں noon کا نام لکھا ہوتا ہے اگر ان کی box ہوں گے تو ان کے اپر بھی اس طرح سے printing کی ہوئی ہوگی لون کی تو یہ پیکنگ میٹریل ہے یہ ہم اپنے سٹور سے یا اپنے لون کے ڈیش بورڈ سے ہم لوگ اس کو بائے کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں تو اس پیکنگ میٹریل کو خریدنے کا جو پروسس ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گی ابھی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتاتی چلوں کہ بہت سارے نئے سیلرز ہیں وہ اکاونٹ کریٹ کر لیتے ہیں کمپنی ڈاکومنٹس بنوا کر اور بہت سارے وہ اس پہ ایکسپینس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اکاونٹ کریٹ کرنے کے بعد وہ اس پہ لسٹنگ بھی کر دیتے ہیں اور آرڈرز آنا سٹار دو جاتے ہیں لیکن آرڈرز جب آ جاتے ہیں تب انہیں پہتا جاتا ہے کہ ہم نے پیکنگ میٹریل بھی خریدنا تھا اور ہم نے جو ہے وہ ان آرڈرز کو نون کے پیکنگ میٹریل میں ہم نے پیک کر کے بھیجنا ہے تو اس ٹائم میں جب آرڈرز آ چکے ہوتے ہیں تو ان کا پروسسنگ ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے تو اس ہی سچویشن میں کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو آرڈرز ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کو ڈسپیچ کرنے میں کافی دیر ہو جاتی ہے جب تک کہ پیکنگ میٹریل وہ آرڈر کرتے ہیں اور ان تک پیکنگ میٹریل پہنچتا ہے آرڈرز کافی لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا کئی بار کیانسل ہو چکے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو ہم اپنی پرڈکٹس لسٹ کر رہے ہیں تو آرڈرز آنے سے پہلے ہمارے پاس جو نون کا پیکنگ میٹریل ہے وہ آویلیبل ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو جیسے ہی آرڈر ہے ہم اس کو پیک کریں اس کو ڈیلیور کرتے ہیں فرن سے میں آپ کو سٹیپ بار سٹیپ پورا پروسس بتاؤں گی کہ ہم اپنے جو نون کا اکاؤنٹ ہے اس میں کہاں پہ اس کا آپشن آویلیبل ہے پیکنگ میٹریل کو بائے کرنے کا اور کس طرح سے ہم جا کر وہاں پہ ایڈریس آر کرتے ہیں اور کس طرح سے وہاں پہ ہم پیکنگ میٹریل کو بائے کر سکتے ہیں تو اس پورے پروسس کو سمجھتے کے لیے میں آپ کو لے کر جلتے ہیں اپنے ڈیش بورڈ کے طرف وہاں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم پیکنگ میٹریل خرید سکتے ہیں پیکنگ میٹریل آرڈر کرنے کے لیے ہمیں سمپلی اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کرنا ہے اور اس کے بعد ان 3 ڈائنز پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں پر پارٹنر پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں ایک option ہمیں نظر آرہا ہے پیکنگ میٹریل اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں کو جس طرح کا ڈیش بورڈ شو ہوگا جس میں ہمیں ٹاپ پر دکھائی دے گا کہ ہم نے یہاں سے اس جگہ پہ کلک کر کے اپنا جو پیکنگ میٹریل ہے اس کو ہم آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے ہماری پوری ہسٹری دکھائے گا کہ ہم نے جو جو پیکنگ میٹریل آرڈر کیا ہوگا یا ہم نے آرڈر کر کے سو کینسل کیا ہوگا وہ پوری ہسٹری ہمیں ایک option ہوں اس کے بعد ہم کلک کریں گے آرڈر پیکنگ میٹریل پہ یہاں ہم نے 3 steps کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے ہے select an address then ہم نے select packing materials اور اس کے بعد check out پہ ہم نے check out کر دینا ہے ان 3 steps کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنا پیکنگ میٹریل جو اس کو آرڈر کرنا ہے میرے پاس یہاں پہ 3 address already add ہوئے میں میں کوئی new address add نہیں کروں گی تو اگر آپ نے new address add کرنا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے ہم یہاں پہ new address add کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے click کیا تو اس کی بار یہاں اس بار میں ہم نے یہ جو انہیں سرچکار نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ enter کرنا ہے نیچے suggestions ہیں ان میں دیکھیں کہ آپ کو جو relevant address ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے جب ہم اس پہ click کریں گے تو ہمیں وہ exact location پہ لے جائے گا جو ہم نے address enter کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے location confirm کر دینے کہ واقعی ہماری یہی location ہے اور یہاں پہ ہم نے exact اپنا address لکھنا ہے with street number and each and every detail اس کے بعد ہم نے اس person کا name write کرنا ہے جس کا ہم address اور phone number دے رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے name enter کرنے کے بعد اس جگہ پہ ہم نے number add کرنا ہے اس person کا اور یہاں ہم نے email address add کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم save address کر دیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس address add ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ یہاں پہ ہمارے پاس تین address add ہوئے ہیں اس لئے میں نے new address add نہیں کیا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیئے آپ اس طریقے کو follow کر کے یہاں پہ new address add کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ان میں سے کسی ایک یہاں پہ address کو میں یہاں پہ select کروں گی اس کے بعد میں اس کو continue کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں packing material show ہو گیا ہے ہمارے پاس different types of material available ہے اگر ہم نے ہماری پرڈکٹ ایسی ہے جن کو ہم نے boxes میں پیٹ کر کے بھیجنا ہے تو ہمیں یہ material order کرنا پڑے گا ابھی بلال یہ دونوں out of stock ہیں اس لئے ہم اس کو order نہیں کر سکتے اور یہ دو stickers جو ہیں یہ order جب ہم پیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر لگانے لگانے کے لیے یہ stickers ہوتے ہیں اگر ہماری پرڈکٹ ایسی ہے جو جس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ فریجائل پرڈکٹ ہے جس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو اس کے اوپر ہم باہر یہ sticker لگا دیتے ہیں تاکہ courier person یا آپ کا جو بھی order لے کر جا رہا ہے person اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے اندر ایسی چیز ہیں جس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہوں اس کو احتیاط سے لے کر جائیں اس کے بعد یہ sticker جو ہے liquid کو show کر رہا ہے تو liquid material جو ہوگا اگر liquid ہیں تو اس کے پیکنگ material ہیں پیک جو ہم کر چکے ہم اس پرڈکٹ کو تو اس کے اوپر ہم یہ sticker لگا دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اندر liquid ہے اور اس کو کسی دباؤ کے اندر pressure کی نیچے نہیں رکھنا تاکہ liquid جو ہے وہ leak نہ ہو اس کے بعد یہاں آپ کو tape نظر آ رہی ہے اگر آپ کو tape کی ضرورت ہے تو یہاں سے یہ tape order کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پرڈکٹ ایسی ہیں جن کو boxes کی ضرورت نہیں ہیں بلکہ ہم ان bags میں آپ کو pack کر سکتے ہیں تو اپنی product کی dimension کے ساتھ سے یہاں پہ آپ یہ جو bags ہیں ان کو order کر سکتے ہیں یہاں different types of bags ہیں یہ bubble bag ہے اس کے اندر ہم ایسے پڑکٹ کے لیے ہوتا ہے جن کے ٹوٹنے کا خطر ہوتا ہے تو ان کو ہم bubble wrap کے اندر پیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر pressure نہ پڑے کہ وہ چیزیں ٹوٹے نہ تو یہ bubble bag ہے تو اس کے اندر ہم air fill کرتے ہیں اور یہ اس کے bubbles بن جاتے ہیں اس کے بعد اپنی product کی dimension کی ساتھ سے آپ یہاں پہ کوئی بھی bag ہے وہ order کریں گے یہاں دیکھیں last میں qr code کا ایک role نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی important چیز ہے جب ہمارے پاس order آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہونا لازمی ہے کیونکہ ہم نے یہ qr code ہے اس کو ہم نے place کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہمارا order ہے اس کے pack کے اوپر ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے اور جو courier service بات ہوتا ہے وہ اس کو scan کرتا ہے اور اس کے بعد جہاں ہمارا order آگے further process ہوتا ہے order جب آتا ہے اس کو fulfill کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے اس کے لئے ہمیں اس کو بھی ہم نے یہاں پہ add to cart کرنا ہے اس کے بعد ہم ایک اور اپنی product کی dimension کی حساب سے ایک اور یہاں پہ bag order کر لیتے ہیں میں نے ایک یہ والا role اور ایک bag order کیا ہے اس کو cut کیا ہے اس کے بعد میں اس کو continue کروں گی اب ہمارا last step آگے check out یہ دیکھیں یہ ہماری address detail ہے کہ یہ ہمارا material یہاں پہ اس address پہ deliver کیا جائے گا اور اس کے بعد دیکھیں آپ نے جو دو products collect کرنی ہے یا جتنی بھی آپ نے products collect کی ہیں ان کی یہاں پہ آپ نے quantity لکھنی ہے کہ آپ کتے کتے pieces یہاں پہ order کرنا چاہا رہے ہیں اور اس کے بعد تو place order کر دیں گے اس طرح سے ہم اپنے store پر packing material order کر سکتے ہیں اور اپنے جو orders ہیں ان کو fulfill کرنے کے لیے ہم اپنے پرشید کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک order ہم نے پہلے ایک انکل کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ابھی ہم نے order کیا ہے وہ یہاں پہ confirm ہو گیا ہے اور یہ ہمارے پاس مہنچ آئے گا پہککک material Woo ہمیں پہ ambi جس طرح Bio جس طرح پر دےگا کہ ہم نے ہمیں یہاں سے اس جگہ پہ کلک کر کے اپنا جو پیکنگ میٹریل ہے اس کو ہم آرڈر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ ہماری پوری ہسٹری دکھائے گا کہ ہم نے جو جو پیکنگ میٹریل آرڈر کیا ہوگا یا ہم نے آرڈر کر کے اس کو کیسل کیا ہوگا پوری ہسٹری ہمیں آکھے گا اس کے بعد ہم کلک کریں گے آرڈر پیکنگ میٹریل پہ یہاں ہم نے تین سٹیکس کو فالو کرنا ہے سو سے پہلے ہے اس لائپ نین اڈریل آرڈر پہ چیک آؤٹ پہ ہم نے چیک آؤٹ کر دینا ہے تو ان تین سٹیکس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنا پیکنگ میٹریل جو اس کو آرڈر کرنا ہے میرے پاس یہاں پہ تین اڈریل آرڈی آئڈ ہوئے میں اس لیے میں کوئی نیو اڈریل آئی نہیں کروں گی تو اگر آپ نے نیو اڈریل آئی کرنا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بتا دے تھی ہوں کہ ہم نے کس طرح سے ہم یہاں پہ نیو اڈریل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کلک کیا ایڈریو ایڈریس پہ تو اس کی بار یہاں اس بار میں ہم نے یہاں پہ ایڈریس ہم نے یہاں پہ ایڈریس کرنا ہے نیچے سیجیشنز ہیں ان میں دیکھیں کہ آپ کو جو ریلیو ایڈریس ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں وہ ایڈریس پہ لے جائے گا جو ہم نے ایڈریس ایڈری کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے ایڈریس کنفرم کر دینی کہ ہماری یہی ہی لکیشن ہے اور یہاں پہ ہم نے ایڈریس لکھنا ہے with sweet number and each and every detail اس کے بعد یہاں ہم نے اس پرسن کا نیم رائٹ کرنا ہے جس کا ہم ایڈریس اور فون نمبر دے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے name ایڈریس کرنے کے بعد ہم اس چگہ پہ ہم نے نمبر ایڈ کرنا ہے اس پرسن کا اور یہاں ہم نے ای میل ایڈریس ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم save ایڈریس کر دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس ایڈریس ایڈ ہو جائے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ یہاں پہ میں پاس دین ایڈریس ایڈ ہوئے ہیں اس لیے میں نے نیو ایڈریس ایڈ نہیں کیا میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے آپ اس طریقے کو فالو کر کے یہاں پہ نیو ایڈریس ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ان میں سے کسی ایک یہاں پہ ایڈریس کو میں یہاں پہ select کروں گی اس کے بعد میں اس کو continue کر دیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں پیکنگ میٹریل شو ہو گیا ہے ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپس آف یہاں پہ میٹریل آبیلیبل ہے اگر ہم نے اگر ایک پرڈکٹ ایسی ہے جن کو ہم نے باکس میں پیک کر کے بھیجنا ہے تو ہمیں یہ میٹریل آرڈر کرنا پڑے گا ابھی بلہار یہ دونوں آؤٹ آف ساک ہیں اس لیے ہم اس کو آرڈر نہیں کر سکتے اور یہ دو سٹیکر جو ہیں یہ آرڈر جب ہم پیک کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر لگانے لگانے کے لیے یہ سٹیکر ہوتے ہیں اگر ہماری پرڈکٹ ایسی ہے جو جس کی ٹوٹنے کا خطرہ ہو یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ فریجائل پرڈکٹ ہے جس کی ٹوٹنے کا خطرہ ہو تو اس کے اوپر ہم باہر جو ہے وہ یہ سٹیکر لگا دیتے ہیں تاکہ کوریر پرسن جو ہے یا جو آپ کا جو بھی آرڈر لے کر جا رہا ہے پرسن اس کو یہ پتہ دلے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں جس کی ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو ہم اس کو احتیاط سے لے کر جائیں اس کے بعد یہ سٹیکر جو ہے ہی لیکویڈ کو شو کر رہا ہے تو لیکویڈ میٹیریل جو ہوگا جو ہماری پرڈکٹ اگر لیکویڈ ہیں تو اس کی جو پیکنگ میٹیریل ہیں پیک جب ہم کر چکے ہوں گے اس پرڈکٹ کو تو اس کے اوپر ہم یہ سٹیکر لگا دیں گے تاکہ پتہ سلے کے اندر لیکویڈ ہے اور اس کو کسی دباؤ کے اندر پریشر کی نیچے نہیں رکھنا تاکہ لیکویڈ جو ہے وہ نیک نہ ہو اس کے بعد یہاں آپ کو ٹیپ نظر آ رہی ہے ہم ان بیگز میں ان کو پیک کر سکتے ہیں تو اپنی پرڈکٹ کی ڈائیمنشن کے حساب سے یہاں پہ آپ یہ جو بیگ ہیں ان کو آرڈ کر سکتے ہیں یہاں ڈیفرنٹ ٹائپس آف بیگز ہیں یہ ببل بیگ ہے اس کے اندر ہم اسے ہم ایئر فیل کر کے یہ بھی ایسے پرڈکٹ کے لیے ہوتا ہے جن کے ٹوٹنے کا خطر ہوتا ہے تو ان کو ہم ببل ریگ کے اندر پیک کرتے ہیں تاکہ ان کے اوپر پریشر نہ پڑے کہ وہ چیزیں ٹوٹیں نہ اس کے بعد اپنی پڈکٹ کی ڈائیمنشن کی ساتھ سے آپ یہاں پہ کوئی بھی بیگ جو ہے وہ آرڈر کریں گے یہاں دیکھیں last میں qr code کا ایک role نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی important چیز ہے جب ہمارے پاس آرڈر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہونا لازمی ہے کیونکہ ہم نے یہ qr code اس کو ہم نے place کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہمارا آرڈر ہے اس کے پیک کے اوپر ہم نے اس کو لگانا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا آرڈر آگے پردہ پروسس ہوتا ہے تو آرڈر جب آتا ہے اس کو فلسل کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے اس کے لئے ہمیں اس کو بھی ہم نے یہاں پہ add to card کرنا ہے اس کے بعد ہم ایک اور اپنی پڈکٹ کی ڈائیمنشن کے ساتھ سے ایک اور یہاں پہ bag آرڈر کر لیتے ہیں میں نے ایک یہ والا role اور ایک bag آرڈر کیا ہے add to card کیا ہے اس کے بعد میں اس کو continue کروں گی اب ہمارا last step آگیا ہے check out یہ دیکھیں یہ ہماری address ڈیٹیل ہے کہ یہ ہمارا material یہاں پہ اس address پہ بار دیکھیں آپ نے جو دو پڈکٹ کرنی ہے یا جتنی بھی آپ نے پڈکٹ کی ہیں ان کی یہاں پہ اپنے quantity لکھنا ہے کہ آپ کتے کتے پیسز یہاں پہ order کرنا چاہ رہے ہیں اب bag کی اگر آپ کو زیادہ پیسز چاہیے 20 پیسز چاہیے تو آپ یہاں پہ اس کی quantity لکھیں گے اور اس کے بعد تو پیس آرڈر کر دیں گے تو اس طرح سے ہم اپنے store پر packing material order کر سکتے ہیں اور اپنے جو orders ہیں ان کو fulfill کرنے کے لیے ہم اپنے proceed کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک order ہم نے پہلے cancel کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک order جو ابھی ہم نے order دیا ہے وہ یہاں پہ done form ہو گیا ہے اور یہ 1 to 2 raised ہے وہ ہمارے پاس ہو چاہے گا تو اس طرح سے ہم اپنے ڈیش بورڈ سے packing material بائی کر سکتے ہیں اور اپنے orders کو process کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ قانون کے بارے میں کچھ بھی سوال ہے یا آپ کچھ بھی guidance لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیا گئے whatsapp number پہ بھی contact کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کمنٹ باکس میں بھی questions یا کوئی guidance وغیرہ لے سکتے ہیں Thank you so much حافظ 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 ality orchestra mobility موسیقی